خبر دیا ہے وہی اس کی وضاحت دے سکتے ہیں میں تو نہ خبر دینے والا ہوں نہ میرے پاس اس کے بارے میں کچھ بزید تفصیل ہے میں نے بھی سنا ہے جس طرح آپ نے سنا ہے جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے شباز گل صاحب کی ابھی آج مدید زمانت ہو رہی ہے مدید جیسے وہ پہلے آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے جی ان صاحب پہ کیا تفسرہ کرنا اتنا ہی ہے کہ عدالت میں ان کو بیل دی ہے عدالت میں بہتر سمجھا ہوگا لیکن کیس ان کا چل رہا ہے اس سے زیادہ تفسرہ کرنے کی ضرورت اس پہ ہے نہیں میڈیا نے جتنے ان کو اہمیت دی ہے میرے لیے تو اچھمبے کی بات یہ ہے سلاب متاثرین کے حوال سے کہا جا رہا ہے کہ عدالت تو بہت نہیں لیکن متاثرین جو در حقیقہ جو حق دار ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں لیکن یہ نا ایک بڑا عجیب سا تاثر ہے انفارچنیٹلی جب سے یہ معاملہ سلاب کا آیا ہے یہ عطاب آیا ہے عذاب آیا ہے اس وقت سے یہ سارے عمل کو سیبوٹاج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کبھی اس وقت جبکہ پاکستان مالی معاملات میں گھرا ہوا تھا مشکلات تھی آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی پھر آ پی ٹی آئی کے ایم این اے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ڈیل ابھی کوئی امداد آئی نہیں تھی لیکن کہا گیا جی امداد میں گھپلا ہو رہا ہے لہذا امداد نہ دی جائے ان امداد پہنچی نہیں تھی اس کے بعد بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے میں اس بات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں پہلی بات پنجاب کے اندر حکومت اس وقت جو لیک بیٹھی ہے سو پنجاب کے تینوں چاروں ازلا میں امداد تو یہ دے رہا ہے کے پی کے حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ دے رہا ہے بلوچستان کے اندر امداد جو پی ڈی ام کر رہا ہے وہ آہ کر رہے ہیں بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈ کے لیڈ گورنمیٹ اور سندھ کے اندر سندھ گورنمیٹ کر رہی ہے جو فیڈرل گورنمیٹ انداد دے رہی ہے جو ہم نے پیسے دیئے ہیں کیش اوارڈ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے شفاف طریقے سے بائیومیٹرک ایڈنٹیفیکیشن کے ذریعے دیا گئے ہیں اس میں کسی بھی انبیزلمنٹ کا نہیں ہاں کچھ ملازمین کی طرف سے لوگوں کے ساتھ جاتی کرنے کا انڈویجل کیسے ہوئے جن پہ ایکشن ہوا یعنی پچیس ہزار دینا تھا اس میں انتہائی بے غیرتی کرتے ہوئے اگر کسی نے ان مظلوموں کے ساتھ جو پہلی آہ 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 اطاب کا شکار ہیں ان سے کچھ دو چار ہزار روپے لینے کی کوشش کی ہے تو وہ بے غیرتی ہے لیکن اس میں نہ تو کوئی یہ ہے کہ کسی غیر مستحق کو دیا جا رہا ہے وہ سسٹم کے تحت ٹرانسپیرنٹلی دیا جا رہا ہے دوسرا جو پی ڈی ایم نے امداد دینی تھی وہ پی ڈی ایم نے انڈی ایم اے پی ڈی ایم اے نے دینی تھی وہ انڈی ایم اے کو دی گئی اور پھر فوج کا طلب کر دیا اور اب رسکیو اور ڈسٹریبوشن کا کام جو ہے وہ سارا فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے تو یہ کہنا کہ جی اس میں مستحقین تک نہیں پہنچ رہی ہاں یہ بات درست ہے کہ اس وقت ہمارے وہ بہن بھائی بہت مشکل میں جتنی امداد ان کو ملنی چاہیے جتنی سپورٹ ان کو چاہیے مثال کے طور پر اگر ان کو خوراک مل رہی ہے تو وہ کھلے میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سبھی کو ٹینٹ نہیں مل سکے اس لیے کہ جتنے ٹینٹ ملک میں آویلیبل تھے جتنے باہر سے آ سکتے تھے جتنی ترپالیں مل سکتی تھی جتنے اور شیلٹر مل سکتے تھے وہ لے لیے گئے اور ابھی بھی لیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بہرحل ضرورت ہے خوراک کا سمان پھر ابھی بھی سندھ کے اندر خاص طور پر ابھی بھی سلاب کا عمل جاری ہے ابھی بھی مزید علاقے دیرے آب آ رہا ہے اب پانی تھوڑا تھوڑا ریسیٹ ہونڈا شروع ہوا ہے جنچو یہ پانی ریسیٹ ہوگا لوگوں کی عبادکاری ہو سکے گی بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے نقصان رات ہوئے گھر گئے مال مویشی گئے اپنے جو ان کے بہن بھائی عزیزو اقربا تھے وہ شہید ہو گئے ان کے تو کل اساسے چلے گئے اب دوبارہ ان کی عبادکاری ہونی ہے لیکن آج ان کو خوراک کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کا چارہ چاہیے وہ آویلیبل نہیں ہیں ان کو بکھیاں مچھر ہیں وہاں پہ وبائی امراض کا خطرہ ہے اس کے لیے کوششن کی جا رہی ہے عالمی ادارے پاکستان کی لوکل انجیوز بہت عالی کام کر رہے ہیں لیکن جو حکومتی امداد ہے وہ اس وقت فاقی حکومت کی طرف سے دی جانے والی امداد فوج کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے اس کی نگرانی آہ ان ڈی ایم میں کر رہا ہے جو کہ پاکستان کے گلفٹنڈ جنرل وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کو ایک کمیٹی ہے ہمارے وزارہ کی جو اس کو آہ اوورویو کرتی ہے وزیراعظم صاحب خود اس کو جا رہے ہیں یقیناً لوگوں کی تکالیف ہیں یقیناً لوگوں کے مسائل اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ آج دیکھیں نا اور کریں رات کو مچھر نہیں سونے دیتا دن کو اوپر اگر بارش گرتی ہے تو نیچے پانی پانی آلیڈی وہ ایک عذاب ہے اور اگر بارش نہیں دھوپ نکلتی ہے تو اس حبس میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی میں ہونے والی تکلیف کام اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے تو وہ اپنی جگہ ہے لوگوں کے گلش اپنی جگہ ہیں لیکن میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہاں جو امداد مل رہی ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ اب اگلا کام جو ہے وہ سروے کے بعد اور سروے کیا ہو رہا ہے سروے میں بھی کوئی پیکنڈ چوز نہیں ہو رہا سروے بھی پی ڈی ایم اے اور ان ڈی ایم اے کی ٹیم میں مل کے کر رہی ہیں اور ان ڈی ایم اے نے فوج کو اس میں شامل کیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے فوج کے نمائندے ہر ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ مختلف علاقوں کے انتر ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اپنے رپورٹ مرتب کریں گے اور اس کے مطابق لوگوں کو جو فیڈل گورمیٹ دے سکے گی اس میں ہم نے عالمی اداروں سے بھی گزارش کی ہے اپیل کی ہے آپ کے سامنے ہے باقی ساری باتیں آہ وزیراعظم صاحب بھی وزیر خارجہ بھی سارے ہمارے جو پوری ٹیم ہے وہ لگی ہوئی ہے اور آہ یو این نے بھی باقی ملکوں نے بھی ہمیں مدد دی ہے دوست موالک نے بھی مسلمان موالک نے بھی اور یو این کے سیکرٹی جنرل بھی آئے تھے تو ہم اس معاملے کو میڈیا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اس کو آہ اس مزری کو پروجیکٹ کیا ہے تو لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ کتنا بڑا عذاب ہے تو حت و لمکان یہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمارے ان بہنوں بھائیوں کی بہرال تکالیف جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان کے گلے جو ہیں وہ میں کہوں گا کہ اگر فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اور کچھ ملا بھی ہے تو پھر بھی بہت کچھ نہیں ملا وہ بات ان کی غلط نہیں ہے اس لیے کہ ان کو دن کو گرمی نہیں سونے دیتی رات کو مچھر نہیں سونے دیتا اگر وہ پانی سے بچے ہوئے کسی خوش کی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ٹینٹوں میں ہیں پھر ان کو آدم اعتماد ہے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں کدھر انسٹینٹی ہے ہمیں اوپر سے تصویریں دیکھ کے خوف آتا ہے تو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دنوں سے ان کا کیا حال ہوں گا گا گھر نہیں ہے بال میں ویشی نہیں ہے ان بیچاروں کی زندگی کی کل اساسہ وہی گھر یا اس گھر کے اندر چند سامان تھا کچھ راشن تھا کچھ گلہ تھا کچھ فصلیں تھی وہ سارا کیا ہے زیادہ ان کا اتجاج درست ہے بجا ہے لیکن ہم انشاءاللہ یہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم ایک ایک بندے کی جتنی ممکنہ مدد ہو سکے کہ ان کی سارٹلمنٹ تک بیٹھیں گے نہیں آرام نہیں کریں تینکیو بہت شکریہ بیٹھیں گے